اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل تو آج کی ہماری ویڈیو سوفٹوئیر کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے یو ایم تی ایک نیا چپٹر شروع کیا ہوا اپنے مبائل سوفٹوئیر کورس میں تو آج ہم اس کی سیکنڈ ویڈیو کی طرف بڑھیں گے فسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا یو ایم تی ہے کیا اور یو ایم تی پرو کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا سیکھا تھا تو آج ہم اس سیٹ اپ کو انسٹال کرنا سیکھیں گے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہم نے اس کا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو انسٹال کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے تمام آنے والے ویور سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اب ویور ہم بڑھیں گے اپنی ویڈیو کی طرف جہاں پہ ہم نے انسٹالر سے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے سافیرز کو انسٹال کرنا دیکھیں گے جو کہ آج ہماری ویڈیو کا کانٹینٹ بھی ہے کہ ہماری ویڈیو ٹوٹلی انسٹالیشن پہ مشتمل ہے تو سب سے پہلے جو سیٹ اپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیے تھے لائیک ایم ٹی کے کوالکوم ٹھیک ہے ایف ایر پی ال جی سیمسونگ ٹھیک ہے جی ایس ایم انٹرنیشنل ان کو کیسے اور کہاں سے انسٹال کریں گے وہ دیکھ لیں گے جو بھی سیٹ اپ آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لائیک اگر آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کی لوکیشن بھی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس لوکیشن پہ پریس کریں گے اور جہاں پہ یہ سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ ہو کے جائے گا وہ لوکیشن آپ کو آٹومیٹیکلی مل جائے گی میں نے اس کو لوکیشن چینج کر کے رکھا ہوا ہے تو میرے پاس وہ سیٹ اپ موجود ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس وہ سارے سیٹ اپ موجود ہیں سب سے پہلے آپ نے FRP MTK جس کو بھی انسٹال کروانا ہے وہ آپ ایسیلی انسٹال کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ MTK کو انسٹال کروائیں گے ڈبل کلک کرتے ہیں اس پہ اب یہاں پہ دیکھیں آئی ایکس اپٹ کریں گے نیکسٹ کریں گے اگین نیکسٹ کریں گے create a shortcut اور اگین نیکسٹ کر کے انسٹال انسٹال پہ پریس کریں گے آپ کا ایم ٹی کے کا سیٹ اپ جو کہ 5.1 ورڈن پہ مشتمل ہے وہ انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد اس کا backstop پہ ایک آئیکن بن جائے گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کو continue کریں گے تو یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے اگین نیکسٹ کریں گے exit یا finish یہاں پہ آپ اس کے filter driver بھی انسٹال کروالیں ٹھیک ہے تاکہ اس کو run کروانے میں اور usb ports لگانے میں آپ کو مشکل نہ ہو ان سب کو آپ نے انسٹال کروالینا ہے یہ last tag ہے usb smart card reader اس کو بھی آپ انسٹال کروالیں اور انسٹالیشن کے بعد ہوکے کریں اب یہاں پہ کوئی مزید filter driver نہیں رہتا تو آپ اس کو cancel کر سکتے ہیں اسی طرح آپ qualcomm یعنی qc fire کو بھی انسٹال کروائیں گے تو ویورز یہاں پہ mtk کو انسٹال کرنے کے بعد اب ہم چلیں گے qualcomm یعنی qc fire اور اس کو انسٹال کرنا دیکھیں گے یہاں پہ آپ اس پہ double press کریں yes کریں extract ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس open ہو جائے گا یہاں پہ yes کریں گے اور yes کرنے کے بعد یہ accept کریں گے next کریں گے again next کریں گے again next اور انسٹال تو آپ اس کو ایسے easily انسٹال کروا سکتے ہیں qualcomm interface کو جس کا یو ایم ٹی میں نام ہے qc fire تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے آپ اس کی better performance کے لیے ڈرائیور بھی انسٹال کروا لیں ok کریں دیکھتے ہیں ڈرائیور انسٹال کروا لیتے ہیں اور ok کر دیں then اس کو next اور run نہیں کرتے ہم then finish کر دیں اور اس کے بعد ہم انسٹال کریں گے frp والے انٹرفیس کو umt frp اس کو بھی آپ انسٹال کروا لیں سیم اسی طرح extract کریں گے extract کرنے کے بعد آپ کے پاس no or yes confirmation window آئے گی اور یہاں پہ accept کریں گے next کریں گے again next اور install تو اس طرح viewers آپ بڑی آسانی سے ان سیٹ اپس کو اپنے پاس انسٹال کروا سکتے ہیں سیٹ اپ کی انسٹالیشن کے بعد ہم دیکھیں گے umt card manager یا جس کو cm2 میں آپ ڈونگل منیجر کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کا کیا کام ہے ابھی ہمارے پاس ایک last interface رہتا ہے جس کا نام ہے جی ایس ایم انٹرنیشنل basically جی ایس ایم دو تھے جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جی ایس ایم میں ہمارے پاس ایک انڈین ہے اور ایک انٹرنیشنل ہے frp setup کے بعد آپ کے پاس جو next ہے وہ ہے جی ایس ایم انٹرنیشنل آپ اس کو بھی انسٹال کروا لیں جی ایس ایم انٹرنیشنل کے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد then آپ کے پاس وہی confirmation window آئے گی yes اور no then آپ اس کو yes کریں گے yes کرنے کے بعد i accept کریں گے next کریں گے again next create a shortcut again next اور انسٹال اور اس طرح آپ easily set ups کو انسٹال کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے ہم اس کو run نہیں کرتے اور finish کر دیتے ہیں یہاں پہ اب اس کے بعد جو next is ہم دیکھیں گے وہ ہے umt کا card manager basically یہ card manager cm2 میں جو آپ نے dongle manager پڑھا تھا اسی کی طرح کا same ایک چیز ہے ٹھیک ہے آپ اس کی application کو open کر لیں application کو open کرنے کے بعد basically اس کا کام کیا ہے umt card manager کا کام یہ ہے کہ first time اب آپ umt اپنے pc کے ساتھ attach کریں گے تو اس کو update کرنے کی ضرورت ہے پہلی چیز جو آپ اس میں دیکھیں گے وہ ہے get card info آپ کو card کی information آ جائے گی جس میں اس کا serial number بھی موجود ہے ٹھیک ہے آپ اس کا serial number بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس internet connection کا ہونا لازمی ہے میرے پاس internet connection میں نے off کیا ہوا تھا اس وجہ سے وہ proper اس کو get info نہیں کر پایا اب آپ اس کو دوبارہ open کریں internet کا ہونا لازمی ہے آپ کے پاس دیسا کہ آپ میں میرے ساتھ دیکھا تھا اور then آپ اس کو کیا کریں گے get info پہ again click کریں گے آپ کو اس card کی information دوبارہ سے حاصل ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو card کی ساری information آ گئی ہے یہاں پہ اس کا serial number ہے اور یہاں پہ دیکھیں active until monday 18 of september 2023 تو basically آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے یہ کب تک activated ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں سے آپ اس کو update کر لیں اور یہاں سے اس کے firmware کو update کر لیں update card counter کریں یہاں سے آپ کا card update ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ update card firmware کریں اور یہاں سے آپ میں card کا firmware update کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے آپ کے pc کے ساتھ کوئی بھی ہو چیز attached نہیں ہونی چاہیے then یہ دیکھیں no need to update basically ہمارا card پہلے سے already active ہے اور get card info پہ basically آپ پاس ایک جو serial number آتا ہے یہ وہ number ہے جس پہ آپ دوبارہ اپنا package reactive کروا سکتے ہیں تو basically یہ آپ کے پاس تھا اس کا card manager ہوئی اس میں ایک چیز ہے update emc activation تو یہ اگر آپ نے اپنی ڈونگل کے لیے الگ سے حریدی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے otherwise آپ اس کو normally activate نہیں کر سکتے free میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی activation کرنی پڑے گی then آپ emc پہ موجود اس کے unlock یا کام وہ کر سکتے ہیں جو phone emc spotted ہیں یا جن کی security's tight ہیں جو ہم ساتھ ساتھ آگے چل کے دیکھیں گے تو یہ تھا اس کا viewers umt کا card manager اس میں کوئی بھی اتنی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے card کی information ہے update ہے اور update card firmware ہے تو اس کو ہم یہاں سے cancel کر دیتے ہیں یہاں سے بھی cancel اب اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس کچھ drivers تھے تو drivers اگر آپ کے پاس انسٹال نہ ہوں تو آپ ان کو انسٹال کروا سکتے ہیں like اگر میرے پاس یہ دیکھیں تو میں کوئی انسٹال کروا دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے پہلے سے آپ کے پاس انسٹالیں کہ آپ remove کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ پرس کر دوں گا اور آپ اس کو yes کریں گے جب آپ کے پاس installation کے لیے آئے گا اور first time آپ انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس یہ window بھی نہیں آئے گی تو آپ اس طرح آسانی سے اپنے drivers کو انسٹال کروا سکتے ہیں تو viewers یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ umt کا setup آپ کیسے انسٹال کروا سکتے ہیں بہت easy setup تھا جو اس کو میں نے آپ کے سامنے انسٹال کروایا اب انشاءاللہ ہماری جو next ویڈیوز ہوں گی وہ ان کے interfaces کو open کر کے اور ان میں working کیسے کرتے ہیں وہ دیکھیں گے جیسے ہماری next ویڈیو اگر frp پہ ہے تو اس کو interface open کریں گے یا mtk پہ ہے یا qualcomm پہ ہے تو ان کو interface open کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کون کونسا operation موجود ہیں اور کونسا operation کیا کیا کام کرے گا تو viewers یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کر دیں اور چینل کو subscribe کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک new ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا خدا حافظ